بولوچستان کی سب سے سپیشل باتی ہیں وہاں کے لوگ آپ آئیں گے انشاءاللہ تو مہمان نوازی کا جب موقع ملے گا تو انشاءاللہ یہ جو میڈیا میں کریئٹ ہوا ہے یا لوگوں کے دل و دماغ میں ہیں تو کچھ ایسا نہیں ہے اور بلکل ایک لوگوں کے دل میں کریویسٹی ہیں حالات ہمارے کافی پرسکون ہیں پورا من ہیں آرمی نے کافی بہتر رول پلے کیا ہے ایف سی والوں کی کافی کانٹریبیوشن رہی ہیں حالات ہمارے بہتر ہیں تو ہم تو ٹیوریسٹ کو بلکل وہ کرتے ویلکم کرتے کہ وہ آئیں دیکھیں ہمارا صبح وزٹ کریں اور یہ بھی پاکستان کا حصہ چوتہ ہیں صبح ہیں آپ کا تو سب کو ویلکم ہیں جو آنا چاہتے بلکل آ جائیں بلکل آمی بتانی آپ کو پتا ہے ایڈوینچر کی دنیا کا بہت بڑا ایک حب ہے پوری دنیا کا میں بہت بڑا حب ہے ادھر آپ کو پتا ہے سیکنڈ ہائیس پیک in the world جو ہے وہ کے ٹو ادھر ہے دنیا میں چودہ پیکوں میں سے چار پیک جو ہے وہ ہمارے اس کے اندر ہیں شگر ویلی کے اندر بلکل آمی چار پیکیں ادھر ہیں بلتستان میں ہیں تو بیسکلی یہاں ٹوریزم پہ آنے کا مقصد یہ ہے کہ بلتستان کے بارے میں لوگوں کو انفرمیشن دینا کیونکہ بلتستان is a new market of that tourism industry تو بہت لوگوں کو ہنزا کے بارے میں باتا ہے گلگیت کے بارے میں باتا ہے بلتستان کے بارے میں لوگوں کو انفرمیشن نہیں ہے تو ہم نے کوشش کی کہ یہاں آکے ہم بلتستان کی نمندی کریں تو بلتستان میں آپ کو وہاں پہ ڈیزٹ بھی ملیں گے آپ سوچیں گے پہاڑوں کی بات ہوگی تو ڈیزٹ کہاں سے آگئے آپ کو وہاں پہ ڈیزٹ بھی ہے دریا بھی ملے گا آپ کو برف بھی ملے گی پہاڑ بھی ملے گا تو سب کچھ وہاں ورائٹی جو اللہ تعالی نے ٹوریزم کو دیکھنے کے دیا ہے وہ وہاں کے وہاں ملے گا پاکستان ایک بہت خوبصورت ملک ہے جہاں بہت سارے خوبصورت شہر ہیں یہاں پہ بہت کچھ ایکسپلور کیا جا سکتا ہے تو اپنی کنٹری سے پیار کیجئے اور پاکستان کو ٹریول کیجئے اور ایکسپلور کیجئے موسیقی